اسلام علیکم کلاس ہم نے لازم ٹائم جو چپٹر پڑھا تھا وہ تھا ایٹمز مولیکیولز مکسچرز اور کمپاؤنٹس ناو ہم سٹارٹ آر نیو چپٹر چپٹر نمبر تری ایٹیس پھوٹو سنتیسز اور ریسپیریشن ان پلانٹس پیج نمبر 24 اس چپٹر میں ہم کیا پڑھیں گے ہمیں پتہ ہے جس طرح سے اینیمالز ہوتے ہیں یومن بینگز ہوتے ہیں یہ اپنا فود ہم کس طریقے سے حاصل کرتے ہیں با ایٹنگ فود ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد اللہ نے ہمارے جسم میں ہماری باڈیز میں دائجسٹف سسٹمز دیئے ہوئے جس کے ذریعے ہمارا فود جو ہوتا ہے وہ دائجسٹ ہوتا ہے لیکن پلانٹس میں اس طریقے سے نہیں ہوتا پلانٹس میں بلکل دیفرنٹ پروسس ہوتا ہے وہ خود سے اپنا فود ایٹ نہیں کر سکتے تو وہاں پر دیفرنٹ پروسس ہوتا ہے اس پروسس کو ہم لوگ کہتے ہیں فوٹو سنتیسز جس کے ذریعے پلانٹس اپنا فود جنریٹ کرتے ہیں کس طریقے سے جنریٹ کرتے ہیں سورج کی روشنی اور پانی کی موجود کی سے اس کے علاوہ کاربن ٹائوکسائیڈ بھی ایزنشل ہوتی ہے بہت ضروری ہوتی ہے پلانٹس کے لئے تاکہ وہ اپنا فود جنریٹ کر سکے اور جو ان کی ایلرژی ہے ان کے لیفز میں اور ان کی سٹیم تک جا سکے تو آپ یہ سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں سیڈنس کے فوٹو سنتیسز the process by which plants use sunlight, water and carbon dioxide to create oxygen and energy in the form of sugar and glucose جیسے کہ میں پتا ہے جب ہمارا کوئی بھی گھر میں موجود ہوتا ہے تو جب sugar level down ہوتا ہے تو اسے weakness موجود ہونے لگتی ہے تو sugar level اسی طریقے سے بہت important ہوتے ہیں اور جو food generated ہوتا ہے وہ بھی in the form of glucose glucose یہ کیا ہے؟ شگر ہے اس کی form میں generate ہوتا ہے جو کہ plants اپنے leaves تک stems تک اور other ان کے جو parts ہوتے ہیں وہاں تک لے کر جاتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ leaf میں basically ان کے کون کون سے parts ہوتے ہیں ان کی leaves کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بڑائے ہیں ایسا leaves میں کیا ان کے پتوں میں ایسا کیا موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے food generate ہوتا ہے تو plants جو ہوتے ہیں وہ cells سے ملکے بنے ہوتے ہیں جیسے کہ ہماری bodies میں بھی red blood cells ہوتے ہیں white blood cells ہوتے ہیں اسی طرح سے plants میں بھی cells موجود ہوتے ہیں جو plants ہوتے ہیں ان کا جو leaves ہوتے ہیں یعنی جو ان کے پتے ہوتے ہیں ان میں ان کی upper layer میں disk shape کے یہ organelles ہوتے ہیں جنہیں ہم chloroplast کہتے ہیں وہ کیا اس طرح سے ہوتے ہیں جس طرح سے ہمارے گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا یا کسی building وغیرہ پر solar panel ہوتے ہیں وہ سورج کی روشنی کو absorb کرتے ہیں یہ بلکل ویسے ہی ہوتے ہیں یہ سورج کی روشنی کو absorb کرتے ہیں اور جو sun energy ہوتی ہے اس کو convert کر دیتے ہیں اپنے لئے energy میں چیک ہے جو کہ پھر cells use کرتے ہیں اور ان کو مختلف جو plants کے parts ہوتے ہیں اس میں پہنچ جاتے ہیں اور ان tiny organelles جو آپ دیکھ سکتے ہیں under microscope اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ green color کے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے microscope میں اگر ہم ان کو relief کو دیکھیں تو آپ کو اس shape میں دکھائی دیں گے تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں chloroplasts کہتے ہیں ان میں bright green color کا chemical ہوتا ہے جو کہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے chlorophyll کہلاتا ہے جو آپ کو tiny tiny dots and molecules type دیکھ رہے ہیں کیا ہیں chlorophyll موجود ہیں جو کہ basically green color کے pigments ہوتے ہیں یعنی کہ green color کے chemicals ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ plants کو جو green color دے رہے ہوتے ہیں جو ان کے leaves ہوتے ہیں جو ان کے flowers ہوتے ہیں green color وہ کس وجہ سے ہوتا ہے وہ اسی pigment کی وجہ سے ہوتا ہے جسے ہم chlorophyll کہتے ہیں اس کے علاوہ plants میں ان کے جو leaves ہوتے ہیں اس میں stomata موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے stomata کیا ہوتے ہیں tiny holes ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے وہ اتنے چھوٹے چھوٹے holes ہوتے ہیں پتوں میں جس کے ذریعے carbon dioxide gas enter ہوتی ہے اور ان چھوٹے چھوٹے holes کو ہم stomata کہتے ہیں یہ plants میں پائی جاتے ہیں جس طریقے سے ہم human beings میں اور animals میں respiration کا جو system ہوتا ہے process ہوتا ہے وہ کس کے ذریعے ہوتا ہے وہ ہمارے lungs کے ذریعے ہوتا ہے اسی طریقے سے plants میں جو process ہے gases کا exchange ہونا ہے oxygen and carbon dioxide کا وہ stomata کے ذریعے ہوتا ہے جس طریقے سے human bodies میں lungs ہوتے ہیں اسی طریقے سے plants میں stomata موجود ہوتے ہیں اس کے بعد آپ پیچ نمبر 25 پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی آپ کو یہی definitions given ہیں اور آپ کو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے morning میں سب سے پہلے تو essential جو ہے وہ کیا ہے necessary کیا ہے کہ morning میں یہ process ہوتا ہے process ہوتا ہے photosynthesis یہ night time پر نہیں ہوتا کیوں night time پر نہیں ہوتا کیونکہ سورج کی روشنی موجود نہیں ہوتی اگر سورج کی روشنی موجود نہ ہو تو یہ process بھی نہیں ہو سکتا اس کے لئے carbon dioxide کا ہونا بہت ضروری ہے water کا ہونا بہت ضروری ہے اور light energy ہونا بہت ضروری ہے جس کی مدد سے carbon dioxide water glucose اور oxygen میں convert ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم plantation زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ trees لگانے چاہیے وہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ ہماری جتنی بھی atmosphere میں carbon dioxide ہوتی ہے انہیں absorb کرتے ہیں stomata کے ذریعے وہ اپنے اندر لے لیتے ہیں اور energy میں convert کر کے ہمیں باہر کیا provide کرتے ہیں oxygen provide کرتے ہیں اسی لئے plants کا ہونا بہت ضروری ہے greenery بہت important ہے next آپ کو میں اس کے on page 26 and 27 further یہ lecture دوں گی انشاءاللہ on tomorrow تو آگر آپ کو اس لیکچر میں کوئی بھی پروبلم ہو کوئی بھی کیوری ہو آپ اس کو read کریں اور page number 24 and 25 کوئی بھی پروبلم ہو تو آپ in the class پوچھ سکتے شکریہ شکریہ شکریہ